بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم ڈکر شاہد رزا جہاں تک ہم بات کریں کہ فارمل سٹڈی آف ایڈوکیشنل سائکالوجی کا تعلق ہے تو یہ پچھلے سو سال سے بحث چلی آرہی ہے اور اس میں ڈیفرنٹ اپینینز ہیں کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایڈوکیشنل سائکالوجی سمپلی ایک نالج ہے جو آپ سائکالوجی سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں کلاس روم ایکٹیوٹیز میں جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سائکالوجی سے حاصل کیا گیا علم یا نالج کو آپ اپلائی کرتے ہیں کلاس روم کو سٹڈی کرنے میں اور سکول لائف کو سٹڈی کرنے میں تو ہسٹری کے بارے میں دیکھتے ہیں اور یہ پتہ چلاتے ہیں کہ ایڈوکیشنل سائکالوجی اور ٹیچنگ کا کیا تعلق رہا ہے تو یہاں یہ بات کلیر کر لیں کہ اگر ہم ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈوکیشنل سائکالوجی اور ٹیچنگ کا بہت ہی قریبی تعلق رہا ہے کلوز لنک رہا ہے شروع سے اب تک تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پلیٹو اور ارسٹوٹل نے بھی ڈسکس کیا اس کو رول آف ٹیچر کو ڈسکس کیا ریلیشنشپ بیٹوین ٹیچر اور سٹوڈٹ کے اوپر بات کی میتھڈز آف ٹیچنگ پہ بات کی نیچر اور آڈر آف لرننگ پہ بات کی اور یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں ایڈوکیشنل سائکالوجی کے آج بھی ڈسکس کیے رہا تھے اگر ہم بیگیننگ اور شروعات کی بات کریں تو ایک نام ذہن میں آتا ہے ویلیم جیمز کا جن نے ہاورڈ میں 1890 میں فیلڈ آف سائکالوجی ان امریکہ میں اس کے اوپر بات کی اور ایک لیکچر سیریز فر ٹیچرز جو ہے وہ شروع کی جس کا نام تھا یہ جو لیکچرز تھے یہ وہاں پہ سمر سکولز میں ٹیچرز کے لیے ڈیلیور کیے گئے پورے ملک میں اور پھر یہ پبلش ہوئے 1899 میں جیمز کے ایک سٹوڈنٹ سٹینلی ہال نے امریکن سائکالوجی کل ایسوسییشن کو فاؤنڈ کیا اور پھر اپنے ڈیسٹیشن میں چلڈرن کے انڈسٹیننگ کیا تھی ورڈ کے بارے میں اس کے اوپر بحث کی اور ٹیچرز نے ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں اس کی ہیلپ کی اور ہال کے سٹوڈنٹ جان ڈیوئی نے لیبالٹری سکول بنایا جو کہ یونیسٹی آف شکاگو میں تھا اور ڈیوئی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے فاؤدر آف پروگریسیو ایڈکیشن مومنٹ ویلیم جیمز کے ایک اور سٹوڈنٹ تھانڈ ڈائک نے ایڈکیشنل سائکالوجی ٹیکسٹ لکھی 1903 میں اور یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے کہ تھانڈ ڈائک نے شفٹ کیا نظریہ اور ڈسکشن کا رخ کلاس روم سے لیبالٹری کی طرف کہ لیبالٹری سسٹم میں لرننگ کو سٹڈی کیا جائے اور یہ پچاس سال لگ گئے اس کو سٹڈی آف لرننگ کو لیکن یہ نیرو ثابت ہوا اور پھر 1940 اور 1950 میں سٹڈی آف ایڈکیشنل سائکالوجی جو ہے اس کا فوکس رہا انڈیویجنل ڈیفرنسز پہ اسیسمنٹ پہ اور لرننگ بیہیویرز پہ اور 1970 اور 1970 کی اگر ہم بات کریں تو فوکس آف ریسرچ جو ہے وہ شفٹ ہوا سٹڈی آف کاغنیٹیو ڈیولمنٹ اور لرننگ اور اس کے اوپر خاص طور پر یہ دیکھا گیا کہ سٹوڈنٹس کس طریقے سے ڈیفرنٹ کنسیپٹس کو یاد کرتے ہیں ریمیمبر کرتے ہیں لرن کرتے ہیں اور ریسنٹلی اگر ہم بات کریں تو ایڈوکیشنل سائیکالوجیسٹ جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ کلچر اور سوشل فیکٹرز کتنا افیکٹ کرتے ہیں لرننگ کو اور ڈیولمنٹ کو اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کوئی انفرمیشن ملی ہے نولیج گین کی ہے آپ نے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم لی ملتا رہے Thank you so much